موسیقی میں آج کی جو ویڈیو آپ لوگ کے لئے یہ بنا رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد آپ تک پہنچ جانا ضروری ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج چونکہ آپ کو پتے خاص طور پر کوویڈ کے بعد یہ صورتحال زیادہ سامنے آئی ہے کہ لوگ سکلز کی طرف گئے ہیں انہیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے سکلز ٹھیک ہونی چاہیے چونکہ ظاہرے کمانے کے ذرائع بہتر ہونے چاہیے اور آپ کو پتے اس وقت دنیا میں سکلز کے سارے چونکہ ڈگریز کو تو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جا رہی سکلز کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آپ تو جو سکلز سیکھتے ہیں آئی ٹی لنکٹ وہ تو ظاہر ہے آپ لوگ سیکھی رہے ہوں گے لیکن بہت سے ایسے لوگ میرے چینل پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا مجھے ویٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو کچھ بھی سیکھ چکے ہیں وہ ہے انگریزی میں اب جب وہ انگریزی میں ہے تو ہماری انگریزی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنا کام بھی باہر کے دنیا سے لوگوں سے اٹھا سکیں تو بہت ہی بیسک لیول پر میں نے یہ کلاس شروع کی اور خاص طرح پر ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کر ہماری ون آن ون کلاسز لیں یا ہماری کلاسز کے اندر آ کر بیٹھیں جو ہم آن لائن کراتے ہیں تو سپیشلی ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے ویڈیو اور امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی پسند بھی آئے گی اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو جسد تک کیری آن کر سکنا کروں بہت ہی بیسک لیول کا یہ ویڈیو ہے اور بہت ہی بنیادی باتوں کو آپ نے میرے ساتھ سمجھنے کے کوشش کرنی ہے اور میرا ایک یقین ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک انڈیپیننٹ لرنر بناوں انڈیپیننٹ لرنر وہ ہوتا ہے جو رٹے نہیں لگاتا انڈیپیننٹ لرنر وہ ہوتا ہے جو چار باتیں سیکھ کے آٹھ باتیں کر سکتا ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالی جب آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا اور آپ کو سمجھائے گی تو آپ ایک ایسے راستے پر ہوگے جس پر آپ خود چل سکیں گے آپ کو بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی فکر میں نے آئی کے ساتھ آپ کو پڑھانا ہے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارے پاس آئے اب مثال کے طور پر آپ آئی ٹی سے لنکٹ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر verbs ہوتے ہیں جو سبجیکٹ کے فورا بات یعنی سبجیکٹ وہی جو کام کرنے والا یہ آئے ہے اس کے فورا بات ہمیں verb لگانا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں ایڈٹ کرتا ہوں آپ کہتے ہیں میں پوسٹ کرتا ہوں آپ کہتے ہیں جناب میں ریسرچ کرتا ہوں تو آپ ریسرچ کریں گے آپ کہتے ہیں جناب میں پلان کرتا ہوں I plan I research I post I edit اسی طرح سے آپ کسی جس کو install کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں I install اسی طرح سے آپ نے کسی جس کو remove کیا تو آپ کیا کہیں گے I remove اور یہ دیکھیں جتنے بھی verbs میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہو جو آئی ٹی سے جڑے ہوئے اور جو کہیں کہ یہ نہیں یہ ہمارے لئے نئے لفظ ہے اس میں سے کوئی لفظ آپ کے لئے نئے نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپ message بیٹھتے ہیں تو I send آپ message delete کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا item ہے جو آپ delete کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I delete تو یہ سارے verbs ہیں اب کیا ہوا کہ جو ہی ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم نے آئے لگانا ہے اور اس کے بعد verb کی first form یعنی base form میرے اس کے پر کتاب بھی ہے verb is a soul of a sentence جس میں کوئی پانچ ہزار verbs ہیں اور اس میں ظاہرے I T سے linked بھی ہیں تو I T field کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ designer ہیں آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں I design آپ کوئی اور کام کرتے ہیں I T سے linked آپ blogger ہیں آپ کے یہ کام آئے گا آپ اگر کام ایسا کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں جا کر teach کروں چونکہ مجھے پڑھانا آتا ہے چونکہ مجھے concept clear ہے میرے پاس knowledge ہے وہاں جا کر مجھے تھوڑی بہت انگریزی بولنی پڑ جائے تو میں کیسے بولوں گا تو یہ صاحب کام آئے گا چونکہ بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہ کریں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی پہلی form کے ساتھ I لگائیں پہلی form لگائیں that's it اس سے اگلا ٹکڑا کیا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں I post جس گھڑی آپ کہیں I post تو دماغ میں جملہ لائیے I post what I post what تو یہ جو what کا جواب آئے گا یہ noun ہوگا یعنی نام ہوگا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں I post pictures I post pictures میں pictures پوسٹ کرتا ہوں اچھا بھئے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اپنے ویڈیو بنائی ہو اور آپ ویڈیو پوسٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے I post ویڈیو اسی طرح سے آپ کہتے ہیں plan اسی طرح سے آپ کہتے ہیں edit کسی اس کو آپ edit کرتے ہیں یقیننی آپ جا کر km expert کریں گے کسی نے کسی ویڈیو کو جا کر کریں گے کسی نے کسی تصویر کو جا کر کریں گے دیزائنر کے طور پر بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کو editing اس طرح delete آپ نے کیا delete کیا ہے آپ نے send کیا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میں نے SMS send کیا تھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے message send کیا تھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے file send کی تھی یعنی میں نے آپ کو فائل سینڈ کر دی ہے میں نے آپ کو فائل سینڈ اب دیکھئے فائل اور اب جو سب سے اہم بات ہے یہ وہ شہر جو آپ پڑھ چکے ہیں آپ نے پانچمی چھٹی ساتمی آٹھمی میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گے اور اگر آپ دیکھئے گے مثال کے طور پر آپ اگر اس کو پر تھوڑا سا دھیان دیں تو ایک سمپل پریزن ٹین سواتا تھا یاد ہوگا آپ کو جس میں آپ کو استاد صاحب جو بھی پڑھاتے تھے وہ یہ فرماتے ہوں گے کہ تا ہے تی ہے تے ہیں آخر میں آتا ہے اور اس میں ہمیشہ ورپ کی فرسٹ فرم آیا کرتی تھی یہ وہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو یعنی یہ روٹین ہیبٹ جو آپ کا طریقہ ہے جب آپ نے وہ سمجھانا بتاؤنا بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں اور چونکہ یہ میں پڑھا رہا ہوں تو ظاہر سٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ کرنا چاہئے سوالے سے تو آپ بھی آپ کے مجھے روک کے ذریعے میں جی جی فرمائیے ابھی نہیں ریمووڈ چونکہ سیکنڈ فرم آف تا ورپ ہے مثلا آپ نے کوئی چیز کی آپ نے اس کو ریمووڈ کر دیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ریمووڈ کر دیں مثلا ریسائیکل بن ہے کوئی بھی چیز آپ نے ریسائیکل کی وہ ریسائیکل بن میں چلی گئی اور آپ اسے کہتے ہیں میں یہ کام بھی کرتا ہوں کہ میں اسے ریمووڈ کر دوں اب سمپل پریزن امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہوگا ابھی سمپل پریزن ٹینس میں جس میں عادت ہوتی ہے جس میں روٹین ہوتا ہے جس میں روز کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں اور آئی میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ آپ سے کہ پوچھے کہ بھائی تم کام کرتے ہو تو کیا کرتے ہو تو آپ ایک کام کریں آپ آئی لگائیں اور جو جو کرتے ہیں لکھتے چلے جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ یہی والا کام اگر آپ گھر میں جاتے ہیں اور آپ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں اممہ آپ سارا دن کیا کرتی ہیں وہ جو جو آپ کو بتاتی جائیں گے وہ وہاں ہوگا مثال کے طور پر وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا میں چائے بناتی ہوں تو میک بنانا آگیا آئی میک آئی میک وات ٹی اچھا بھئی اس کے بعد انہ نے کہا کہ جناب میں برطن دھوتی ہوں واش آئی واش وات بھئی برطنوں کی بات ہوگی تو اس طرح سے جو بھی وہ کام کرتی ہیں اس کے مطالق وہ رائے قائم کر سکتی ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کرتے کیا ہو آپ بتا سکو گے کہ آپ کرتے کیا ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنا کچھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ بتائی نہیں پا رہے ہوتے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور جب آپ سی وی بھی بناتے ہیں اس میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں بھی آپ کو کلیر ہوگا تو کسی اور کو کلیر ہوگا اور یہ میں نے چونکہ آئی ٹی کے حوالوں سے بات کی ہے اور ساتھ میں نے گھر کی بھی آپ کو مثال دی چونکہ کوئی بھی پڑھائی ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا آپ جو بھی سیکھتے ہیں اگر آپ اسے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ اسے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں تو وہ آئیسولیشن میں علیدہ آپ کو یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے بچ سکتے ہیں کچھ بھی سیکھیں چاہے میری اس ویڈیو سے سیکھیں یا اور بھی بہت سے لوگ بہت سے ویڈیوز بنا رہے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی اپنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں میں بھی اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اگر یہ چیز گھر میں لے جاتے ہو اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو شیئر کرتے ہو یقین مانیے بہت آسانی ہوگی میرے اللہ کے قرم سے کوئی سوال ہو آپ پوچھنا چاہے تمہیں ادھر سر آئی آپ نے کہا ہے کہ ورپ کے ساتھ رہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ایٹ ویڈیو یہ ہم اینی مطلب کہیں بھی ہم سے جو ہوں یوز کر سکتے ہیں جیسے آئی میں کرنا چاہ رہا ہوں ریڈ بک بالکل کہہ سکتے ہیں آپ مثال کا کوئی بھی ورپ آپ نے لگا آپ کہتے ہیں میں کتاب پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے آئی ریڈ ریڈ وٹ جو ہی آپ نے آئے ریڈ لگایا اور وٹ آیا تو وٹ کا مطلب بک بھی ہو سکتی ہے وہ میکزین بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی اخبار بھی ہو سکتا ہے تو وٹ کے جواب میں تو وہی آ جائے گا لیکن آپ کا ریڈ وہ کام کر جائے گا جو ہم سکھا رہے ہیں یہاں پر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم آئی کے ساتھ اپنا کام ایکسپلین کر سکتے ہیں جو آپ کا روٹین کا کام ہے آئی کے ساتھ فرسٹ فارم لگا کر آپ اپنی روٹین اور اپنی عادت کو بتا سکتے ہیں اور بڑی آسان اور میں آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اگر ماسی آتی ہے صفائی کرنے والی وہ مجھے ماہی ہوتی ہے کام کرنے والی اگر وہ آپ کے ہاں آتی ہے آپ اس کو بھی ایک دمہہ بیٹھ کے دیکھیں وہ کیا کرتی ہے تو آپ کو انداز اگر وہ پوچھا لگاتی ہے آپ کو انداز اگر وہ صفائی کرتی ہے یہ سارے وربز ہیں جو وہ کام کرتی ہے تو اس کو بھی آپ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ ماہی آئی ماہی تو آئی نہیں ہوگی جب وہ آئی ہوگی ہے کہ ماہی آئی لگا کے آگے جو بھی تو بتا رہے بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی دکاندار بیٹھا ہوا ہے وہ دکاندار کیا کرے گا سارے دن میں وہ کیا کام کرتا ہے وہ آئیٹمز کو ارینج کرتا ہے وہ سیل کرتا ہے وہ بائے کرتا ہے وہ نیگوشیئٹ کرتا ہے یہ سارے وربز ہی تو ہیں اور جب آپ اسے آئے کے ساتھ اچھی طرح استعمال کر لیں گے تو پھر ہم اس کے نیکس سیشن کے طرف جائیں گے اسی کو لے کر انشاءاللہ اپنے نیکس سیشن اوکی